دیکھیں یہ بین جو ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور دبانے کا ایک طریقہ استعمال کیا جائے یہاں کی معیشت پر اٹیک ہے یہاں کی لوگوں کی جو فانڈمنٹل جو ان کے حقوق ہے اس پر اٹیک ہے اور میں نے پہلے بھی لوگوں سے کہ آپ بھی کہتی ہوں اس بین کو جو ہے ڈیفائی کرنا چاہیے اپنی گاڑیاں لے کے سڑکوں پر چلنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے اور ہم نے عدالت میں بھی گئے اس بین کے خلاب انشاءاللہ اس کا جلدی جو ہے ڈیسیجن بھی آئے گا میں سمجھتی یہ کوئی اسرائیل اور فلسطین کا رشتہ نہیں ہے اگر گورنمنٹ آف انڈیا جمہو کشمیر کو اسرائیل اور فلسطین کے رشتے میں تبدیل کرنا چاہتی ہے تو پھر ان کو فلسطین جیسے حالات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے دائید ہوا ہے کورٹ میں کہ آپ کو کانٹس نہیں دیا کرنے دیا اس کی حیرین اپریل ٹوہل کو رکھی گیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اس کو ابھی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر یہ جو آپ کون سا جو ہمیں الیکشن میں میں نے تو پہلی بھی کہا کہ اگر بی جے بی تین سو ست سر کو ہٹاتی ہے تو ہندوستان کا آئین یہاں اپلائی نہیں ہوگا تو ہم خود بخود ہی دیبار ہو جائیں گے الیکشن لڑنے سے تو پھر ان کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر موڈی کی سرکار دوبارہ آتی ہے تو وہ شاید بہتر ہوگا ہندوستان اور پاکستان کی باتچیت کے لیے یہی بات مفتی صاحب سمجھتے تھے ان کو معلوم تھا کہ ایک بی جی پی کا جو وزیرعظم ہے جس کے ساتھ جن سنگ ہے آر ایس ایس ہے شیو سینہ ہے اگر وہ چاہے اگر وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائے تو وہ پاکستان کے ساتھ باج پہ کی طرح بات بھی کر سکتا ہے مگر موڈی جی نے اس سنہری موقع کو خو دیا اور بدقسمتی سے وہ اس اپورچنیٹی کا فائدہ نہیں اٹھا سکے اور میں امید کرتے ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو امید ہے موڈی جی سے جو مفتی صاحب کو امید تھی موڈی جی سے کہ اگر وہ دوبارہ چنکے آتے ہیں تو میں امید کروں گی جو عمران خان صاحب کی امید ہے کہ یہ باتچیت ہوگی تو ہم بھی کریں گے کہ اگر موڈی جی نے پہلی بار ایک اپورچنیٹی ایک جو ان کو موقع ملا اس کو کھو دیا اگر دوبارہ وہ چنکے آتے تو دوبارہ اس موقع کا صحیح استعمال کریں گے تینکیو تینکیو تینکیو